السلام علیکم دوستو انیس اکتوبر پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک اور افسوسناک دن یہ وہ دن ہے جب چھبیسویں ترمیم کے لیے حکومت نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا دن بھر ملاقاتیں مولانا فضل الرحمان کا گھر عملاً ایک سینٹر آف گریوٹی بنا رہا اس کے ساتھ ساتھ پھر پی ٹی آئی کے پانچ رہنماوں کو عمران خان کے ساتھ اڈیالا جیل میں ملاقات کی اجازت بھی ملی اور اس کا کانٹیکس بھی چھبیسویں آئینی ترمیم تھا کیونکہ پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی نے یہ ایک وعدہ یہ ایک بہانہ استعمال کیا کہ وہ آئینی ترمیم کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہونے والی باتچیت پر صلاح مشورہ کے لیے عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں اس ملاقات میں کیا ہوا اس کا بھی حال بتاتے ہیں اس سے پہلے ایک ایسا موضوع جس کا تعلق ہمارے آج کل کے حالات سے ہے وہ آپ کو یاد دلا دیں کہ خان عبدالولی خان عوامی نیشنل پارٹی کے بانی آہ لیڈر تھے انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ خریدی جا سکتی ہے اب یہ بیان انہوں نے انیس سو تیہتر چوہتر میں دیا تھا لیکن یہ بالکل آج کل کے حالات پہ بالکل منطبق ہوتا ہے بلکل فٹ بیٹھتا ہے جس انداز میں پی ٹی آئی کے پانچے ایمینے غائب ہوئے جس انداز میں پی ٹی آئی کے دو سینیٹرز کا بتایا گیا کہ انہوں نے سے ایک ڈاکٹر زرکہ سوروردی ہے ان کا بیٹا کئی دن سے غائب ہے اسی طرح ایک اور سینیٹر تھے وہ بھی بظاہر اغواہ ہوئے ہیں جے یو آئی کے دو تین سینیٹرز بھی رابطے میں نہیں تھے یہ ووٹنگ سے پہلے سینیٹ کے اجلاس سے پہلے کی صورتحال ہے اور اس کے دو ثبوت ہم اس گفتگو میں پیش کریں گے لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ان کے پانچ رہنماؤں کی بشمول بیریسٹر گوھر خان جو کہ چیئر مہنے پی ٹی آئی کے ان کی ملاقات ہوئی اور بنیادی بات یہ تھی کہ حکومت ایک سمجھوتے کی تراش میں تھی چھبیسویں ترمیم کے لیے اور تحریک انصاف نے اسے جیل میں خان کے ساتھ ملاقات سلا مشورے کے لیے بہانے کے طور پر استعمال کیا سلمان اکرم راجہ نے بعد ازاں یہ بتایا کہ عمران خان کی کوئی اچھے حالات میں نہیں رہ رہے ہیں تسلی بخش نہیں ہیں حالات اور بڑی تشفیشناک صورتحال ہے جس میں عمران خان اس وقت زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہیں سلمان اکرم راجہ نے الوطہ یہ کہا کہ اس کے باوجود عمران خان اس وقت سخت حالات میں رہنے کے باوجود بھی بڑے پرازم نظر آئے ان کا جذبہ بہت بلند نظر آیا بعد ازاں جیل انتظامیہ نے وضاحت بھی جاری کی اور کہا کہ عمران خان کو وہ تمام سہولتے حاصل ہیں جو بی کلاس کی قیدیوں کو حاصل ہوتی ہیں یعنی ایک سابق وزیراعظم ہے اس کو بی کلاس میں رکھا گیا ہے معلوم نہیں کس طرح صداقت ہے اس مینیو میں جو ناشتے لنچ اور ڈینر کے لیے بتایا گیا ہے کہ جو عمران خان اس وقت کھا رہے ہیں اور جو ان کے لیے تیار کرتا ہے ایک قیدی کوک اس تمام وضاحت پہ جو کیا ڈیالیا جیل کی انتظامیہ کی طرف سے آئی پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما شیخ وقاس اکرم نے یہ کہا کہ جیل انتظامیہ کی پریس ریلیس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب عمران خان نے کہہ دیا کہ پانچ دن بجلی بند تھی تو بند تھی اخباریں بند تھی تو بند تھی عمران خان نے کہا کہ جب میری طویعت خراب ہوئی تو ایک دفعہ بس ایک ڈاکٹر آیا لیکن حکومت نے ہمیں چار ڈاکٹروں کی دس خط کردہ ریپورٹ دے دی تھی اب سوال یہ کہ کیا بیریسٹر گوھر خان اور ان کے دیگر ارکان جن میں سلمان اکرم راجہ سابزادہ حامد رضا اور اسد کیسر بھی شامل تھے کیا انہوں نے پریس کانفرنس میں ان تمام حالات کا ذکر کیوں نہیں کیا کیا ان سے وضاحت طلب نہیں کی جانی چاہیے کیا آخر انہوں نے عمران خان کی صحت کے حالات کیسے پائے کن حالات میں تھے کیا کوئی انہوں نے تفتیش کی وہ الگ بات ہے کہ سلمان اکرم راجہ نے یہ بھی کہا کہ انہیں وقت بہت مختصر دیا گیا ملاقات کے لئے جلدی ملاقات ختم کر دی گئی اور اس وجہ سے کچھ قومی میڈیا جو آوٹلیٹس ہیں ان کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ یہ تاثر انہیں دینے کی کوشش کہ جتنے بھی لوگ عمران خان سے ملنے گئے تھے یہ کمپرومائزد ہیں اور یہ کہ عمران خان کے ساتھ ان کی وابستگی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے بلکہ عمران خان کی وجہ سے یہ لوگ باہر اسیمبلی میں سینٹ میں بیٹھ کے مزے کر رہے ہیں تو بڑا ضروری ہو گیا ہے ان تمام رہنماؤں کے لیے کہ واضح کریں قوم پہ عمران خان کے چاہنے والوں پہ فالورز پہ کہ ان کے اصل حالات کیا تھے کیا چند دن پہلے ایک یورپی ڈیلیگیشن نے محض عمران خان کی حالات دیکھنے کے لیے ان سے جیل میں ملاقات کی یا نہیں کی اس عمر کی تصدیق بھی ابھی ہونا باقی ہے اب آتے ہیں چھبیسویں ترمیم کے لیے حکومت کی جو کوششیں تھیں خاص اور پہ بلاول زرداری نے اس کانٹیکس میں سردار اخترنینگل بی این پی جو کہ سینٹ سے ستمبر میں مصطیفہ دے گئے تھے یہ کہہ کے کہ یہ پارلیمان بلکل بے اختیار ہے انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت دو سینٹرز ہیں لیکن وہ اس ترمیم کا حصہ نہیں بنیں گے گن پوائنٹ پر مذاکرات نہیں کریں گے ساتھ نے انہوں نے بڑے پرزور انداز میں کہا کہ ماں بہن بیٹی بچوں اور عزیزوں کی چیخوں سے بھری یہ ارغمالی ترامیم کسی صورت قبول نہیں ارکان اسمبلی کے خون سے لتھڑی یہ ترامیم ملک کا اور قانون کا آئین کا تیا پانچہ کر دیں گی ڈکٹرٹرز نے بھی کئی ریفرینڈم کروائے لیکن آئین کو اس طرح مسخ نہیں کیا جس طرح اس چھبیسویں ترمیم کے ذریعے کیا جا رہا ہے ساتھ میں اختر منگل نے یہ بھی کہا کہ انیس سو تیہتر کے آئین میں ایک اور شک بھی ڈال دیں اور وہ شک ہے یہ ارغمالی ترمیم یعنی لوگوں کو سینیٹرز کو ارکان اسمبلی کو یہ ارغمال بنا کے زبردستی ان کے خاندان کو اہل خانہ کو بطور ڈھال استعمال کر کے انہیں مجبور کیا جا رہا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے اب یہ جو گرفتاریاں داندیاں سسپنشنز چھاپے اس کا ذکر سے پہلے مولانا فضل احمان بھی کر چکے تھے اور اختر منگل نے بھی بڑے بھرپور انداز میں اس کا ذکر کیا کہ یہ بدماشی یا موجودہ حالات کے تحت کسی صورت میں بھی مذاکرات بھی نہیں ہوں گے اور ووٹ بھی نہیں دیں گے اس کا ثبوت جو تھا وہ سینیٹر فیصل وافڈا نے دیا شام کو جب وہ سینیٹ کے اجلاس میں جا رہے تھے اور یہ بالکل وہ بات تھی جو کہ ولی خان نے آج سے چالیس پچاس سال پہلے کی تھی کہ پارلیمان خریدی جا سکتی ہے اب اس کے دو مظاہر ایک تو بات بلاول زرداری نے کی گزشتہ روز سندھ میں ایک ذلسل خطاب میں دوسرا پھر فیصل وافڈا نے کہا کہ کسی کے اسمبلی یا سینیٹ میں آنے یا نہ آنے سے فرق نہیں پڑتا چھبیسویں آئینی ترمیم منظور ہو کر رہے گی وافڈا نے کہا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پیسے دیئے گئے ہیں تو وہ سمجھتا رہے اگر کوئی کہتا ہے کہ تشدد کیا گیا ہے اور کسی کو اٹھایا گیا ہے تو وہ سمجھتا رہے اور پوزیسن کو جو مرضی سمجھنا ہے سمجھے وہ چھبیسویں آئینی ترمیم کو منظور ہونے سے نہیں روک سکے گی اور بڑی ایک لحاظ سے ایک بے شرمی والی سٹیٹمنٹ تھی اور اس بات کا اعتراف تھا کہ لوگوں کو اٹھایا گیا لوگوں پہ تشدد کیا گیا جس کو اغوا براہ تاوان بھی کہتے ہیں یا حب سے بے جا بھی کہتے ہیں یا جبری گمشدگی بھی کہتے ہیں تو یہ بلکل کھلم کھلا فیصل وابڈا نے یہ بات کی اس سے پہلے گزشتہ روز بلاول زرداری نے یہ جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں اپوزیشن کو کہتا ہوں کہ یہ ہوش کے ناکھن لیں اگر ہماری بات نہ مانی تو جمہوریت کو خدا حافظ اور ساتھ ہی اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے ہماری یہ بات نہ مانی تو پھر ہم بروٹ میجورٹی کے ساتھ یہ قانون سازی کروا لیں گے بروٹ میجورٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ زبردستی کی اکثریت اور زبردستی کی اکثریت کیسے حاصل ہوتی ہے یہ آپ کو بھی معلوم ہے اور وہی بات ہے جو خان عبدالوالی خان نے کہی تھی کہ پارلیمان یا پارلیمانی عراقین کو خریدا جا سکتا ہے تو بلاول زرداری نے بنیادی طور پر یہ کہا کہ اگر مولانا فضل احمان نے ہمارا ساتھ نہ دیا چھبیسویں آئینی ترمیم میں تو پھر ہم زبردستی اور بلکل دباؤ کے تحت خرید و فروخت میں ملوث ہو کے اپنے لیے جو مطلبہ نمبرز ہیں سینٹ اور قومی اسیبلی میں وہ حاصل کر لیں گے تو اس لحاظ سے بڑے یہ دو شرمناک سٹیٹمنٹ سے ایک فیصل بابڈا کا کہ جو آپ سمجھتے ہیں سمجھ لیں کہ کوئی غواہ ہوا گرفتار ہوا دباؤ میں آیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چھبیسویں آئینی ترمیم پاس ہو کر رہے گی اور پھر بلاول بھٹو کی یہ بات کہ ہوش کے نا کھن لیں اگر ہماری بات نہ مانی گئی تو جمہوریت کو خدا حافظ اور یہ کہ پھر اگر یہ لوگ نہ مانے تو ہم زبردستی کی اکثریت کے ذریعے یہ ترمیم پاس کروا لیں گے یعنی آپ جو مرضی کہیں پیسہ ہم لگا لیں گے اور اسی وجہ سے پھر آپ نے سنا ہوگا کہ صدر عاصف علی ذرداری بھی مولانا فضل الرحمان کے آ کے انہیں پاؤں گھٹنے ان کے پکڑے کے آپ ہمارا اس میں ساتھ دیں تو یہ ایک بہت افسوسناک دن ہے پاکستان کی سیاست کے لیے کہ کس طرح ایک ایسی ترمیم جس کا کوئی سر پیرش نہیں تھا جو ڈائیلیوٹ بھی ہو گئی ہے جو رات کے اندھیرے میں لائی جا رہی تھی جس کے مندرجات کسی کو پتا نہیں تھے اس کے لیے انہوں نے ہر قسم کا زور لگایا اور آخر میں یہ کہہ دیا کہ اگر مولانا فضل الرحمان نہ مانے تو پھر ہم زبردستی کی اکثریت کی مدد سے یہ ترمیم پاس کروا لیں گے